میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مقابل میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری پروگرام میں میں ساتھ موجود ہیں رعوف کلاسرا اور آمیر منتین اور ناظرین آج کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سب سے اہم خبر ہے سب سے پہلے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کے بعد خطے کی صورتحال ایک دم سے پلٹا کھا گئی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی صداتی فرمان بھی جاری کر دیا گا موجود سرکار نے مقبوضہ وادی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے وادی جمعوں کموں کشمیر کو لداخ سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا پارتی وزیر داخلہ آمیر شاہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کا بل راجعہ صبح میں پیش کرنے کے دوران شدید ہنگامہ ہوا مقبوضہ وادی میں حالات شدید کشیدہ ہیں قیادت زیر حراست ہے پاک بھارت کشید کی سے خطے کا امداؤ پر دلی اسلام آباد میں صفارتی مشنز متحرک ہو چکے ہیں پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا گا ہے کیا مودی بھی اسرائیل کی طرز پر کشمیر میں غیر مسلم بستیوں کے قیام کے فارمولے پر عمل کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں آرٹیکل تھری فائف اے اور دفعہ تین سو ستر آخر ہے کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد نئی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے دوسری جانب سینٹ کی عدم اعتماد کی تحریک آپوزشن کے انتشار کی وجہ بن گئی سینٹ کی عدم اعتماد تحریک کی ناکامی کی بڑی وجہ خود پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کی رانما خاجہ آصف نے یہ الزام لگا ہے پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ نے نون لیگ پر اعتماد اپنی بھول قرار دے دیا آپوزشن انتشار میں نظر آ رہی ہے کیا مولانا فضل رحمان تو آپوزشن کو متحد کرنے اور ملین مارچ کرنے کا خواب چکنا چور ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آمی صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے ٹرمپ کے سالسی کی جو آفر تھی اس کے بعد ہم تو بڑے فاتحانہ طریقے سے واپس آئے تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ شاید کسی طرح سے سیٹل ہونے جا رہا ہے لیکن اب اس کا جو اس کی ریٹیلیشن کے لیے جو ریاکشن آیا ہے بھارت کی طرف صرف تو بالکل ڈفرنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی کنسنٹ کے بغیر یہ سب ہوا ہے کیا کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے جس کے بعد سالسی کی آفر دی گئی ہو ٹرمپ کی طرف سے خیر یہ پانسپریسی تھیری بنانا کہ ان کے ساتھ مل کے کنسنٹ سے انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے انہوں نے جو اپنے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے خود کرنے ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا ڈر نہیں ہے امریکہ کا کہ امریکہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بالکل اپنے نہیں کریں باقی میں دیکھ رہا تھا یہ حیران کی کہ بعد اس طرح لوگ اظہار کریں جس طرح ایک دون سے یہ چیز ہو گئی ہے ہم اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ بی جے پی نے جو اس دفعہ الیکشن لڑا تھا اس منیفیسٹو کے ان کا حصہ تھا ہم اس پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں نہیں انٹی پاکستان نہیں بالکل بھی انہوں نے منیفیسٹو کے اندر تھا کہ ہم اگر پاکست میں اس دفعہ آگئے تو ہم 370 اور کشمیر کا جو لڑا سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کریں گے انہوں نے یہ اپنی منیفیسٹو کا حصہ بنایا تھا اور ہم نے جب اس دفعہ تھا شاید ہم ہی تھے جس نے یہ کیا تھا الیکشن کا جب انیلیسز کر رہے تھے کہ یہ الیکشن میں بی جی پی کے دوبارہ جیتنا جو ہے سب سے اس کا ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ آگے آئین کی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے خطے کے پاکستان انڈیا کے اور انڈیا کے اندرونی بھی خلفشار اور بڑے مسائل ہوں گے یہ پکی ہے تو اس میں کوئی یہ نئی بات ہی اگدم سے لوگ احران ہو گئے ہیں کہ یہ اگدم سے انہوں نے ہی نہیں کیا انہوں نے الیکشن دوسرا کلیرلی انڈیا جو ہے بی جی پی کی سرکار جو ہے وہ ایک اب ہندو ریپبلک آف انڈیا ورچولی بن بھی گئے ہیں اور اسی طرح گامزن ہیں پہلے الیکشن کے اندر جو پہلی حکومتی بی جی پی کی انہوں نے اس پر کیا تھا سب کا وکاہ سب کی ڈیولپمنٹ ایکانومی ان چیزوں پر لڑا تھا اس دفعہ انہوں نے لمبے وعدے نہیں کیے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ وہاں پہ جو بجورٹیرین انڈیا کے اکثریتی جو ہندو ہے ان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہماری اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے تو وہ بھی ہندو ریپبلک آف پاکستانوں انڈیا میں جس نے رہنا ہے وہ ہمارے طریقے سے رہے ورنہ وہ کہتے رہتے ہیں صاحب جی پاکستان چلے جائیں یا بندے کے پتر بنیں یہ وہ کلیرلی اس طرف گامزن ہے اسی بات کا بی جی بی کو ووٹ ملا ہے اور اسی راہ پہ وہ مزید گامزن ہے کہ کیسے اس کو کیا جانا ہے تو یہ اس کا شاخصانہ ہے یہ لارجر پولیسی کا ہے اب آجے کے یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے قانونی پیچیدگیاں ہیں مگر اس سے پہلے کہ قانونی پیچیدگی تھوڑی سی لمبی ہے اس کے قانون مگر اس کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ قانونی سے زیادہ وہاں کے سیکیورٹی اور سیاسی حالات پہ ہوگا کہ اس کے بعد کشمیر میں کتنے حالات خراب ہوتے ہیں اور کشمیر کی وجہ سے خطے میں کتنے حالات خراب ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کیونکہ دو نیوکریئر کنٹریز ہیں سو یہ اس سے ڈیٹرمن ہوگا مگر اب اس کے آجائیں تھوڑی سی قانونی اور آئینی صورتحال پہ جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کے اندر آرٹیکل 370 جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس ہے کہ ایک سیشن جب ہوا تھا اس وقت یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان کے حری سنگھ صاحب راجہ حری سنگھ جو اس وقت موجود تھے کشمیر کے راجہ تو وہ دونوں انڈیا اور پاکستان سے بات کر رہے تھے ہم نے بھی ان کو لکھ کے دے دی تھی ٹیٹی جو ہے انڈیا نے بھی دے دی تھی مگر اس کے بعد پھر ہمارے جو جتھے تھے جب وہ کشمیر فتح کرنے کے لیے چل پڑے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ازاد کشمیر ہے یا نوردن ایریز ہے یہ ضرور آ گیا مگر وہ پھر راجہ صاحب نے راجہ حری سنگھ نے گھبرا کے جلدی سے ڈر کے جو ہے اس نے انڈیا کے ساتھ جو تھا نا وہ فورن سائن کر لیا اور چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو یہ ایکسیشن لیٹر آف ایکسیشن سائن ہوا تھا انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اور پھر انچاز کے اندر انچاز کے اندر جو ہے نا آئین کے اندر ڈالا گیا تھا آپ جو میرے پاس یہ دخواہ سکی انگر یہ کہ جو راجہ صاحب نے اس وقت جو ایکسیشن کیا تھا اس کے اندر کلی لکھا والا اگرمینٹ کی اندر ک Todd in soal Gold blablabla اس کی اندر کیا تھا can so systemic Travel Criminal Administration این دور دوسریار انپلے دوسریو کہ آئین میں کوئی بعد میں تبدیلی یا اس وقت تبدیلی سے جو ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا بالکل اس پہ نہیں ہو سکتا اب یہ کیا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے اس کو فیلال کیا ہے راجیہ سبا کے اندر تو آئین میں ابھی تبدیلی ہو سکتی اس کو ڈیلیٹ بھی 370 کو کرنے مگر یہ وہاں سوال جو قانونی آئینی سوال عدالت میں آلریڈی یہ معاملہ ہے کچھ پیٹیشنز میں سوال سے دی رہے ہیں اسی طرح ایک جکلی آ رہا ہوں کہ یہ ایک question ہے کہ اس طرح کے order کے لیے concurrence کہ جو state کی اسمبلی ہے اس کا بھی اس کو پاس کرنا ضروری ہے تو یہ ایک issue air وہاں اس situation یہ ہے کہ وہاں پہ governor's rule اس وقت state کی اسمبلی ہے نہیں ہے تو انہوں نے interpretation ایک تو ہے کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ایک interpretation ہے یہ تو انڈیا کی عدالتوں میں یہ چیز جائے گی مہر انڈیا کی عدالتیں بھی کوئی اتنی بھی super perfect وہ نہیں ان کا بھی راہ فرزامپل یہ جو رام مندر کے اوپر دس پندرہ اپسال سے وہ بھی درمیانی راستہ لے کے اوپر بیٹے میں ہیں سو اس طرح کے کافی بڑے فیصلے ہیں جن کے ان کے ہاں بھی سالوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مگر آگے کی جو نظر آ رہی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ 370 کو repeal ہی کر دیں اور 370 کے ساتھ 35A جو ہے اس کے یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں صرف وہی پروپٹی خرید سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں بھی ہے ازاد کشمیر میں بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پروپٹی نہیں نہیں خرید سکتے صرف جو وہاں کے ازاد کشمیر کے جو ریزیڈنٹ ہیں ملازمت بھی نہیں حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے نہ پروپٹی خرید سکتے ان کا بھی یہ سٹیٹس ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آئندہ اب جو آگے نظر آ رہا ہے کہ جو کرنے چاہیں گے کہ اس کے ذریعے وہاں پہ اس وقت صورتی اللہ انہوں نے دو کیا ہے بیفرکیٹ کیا ہے کہ لداخ خطو کو انہوں نے دونوں کو یونین ٹیرٹری لے آئے ہیں کہ اب جس طرح ہوں گے دلی انڈیپینڈنٹ ایک گورنمنٹ ہے سو دلی سرکار کے اندر کشمیر انہوں نے فلال کر دیا ہے لداخ کو بداؤڈ کانسٹوینسی میں ان کی کوئی اسمبلی کے بغیر ہی کر لیا ہے کہ ان کے اب رائیٹ جس طرح گلدل بلستان کی اس سے بھی زیادہ ادھر تو پھر بھی اسمبلی ہے ادھر اسمبلی بھی نہیں ہوگی ڈائریکٹلی یونین ٹیرٹری ہے جمہوں اور کشمیر کی اسمبلی ہوگی مگر اس کو انڈر یونین ٹیرٹری کر لیا گیا ہے اب کرنے یہ جا رہے ہیں وہاں پہ یہ آپ نے پچھلے الیکشن میں یاد ہوگا کشمیر کے وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ بی جے پی جمہوں سے تقریباً ساری جیت گئی تھی مگر ان کی مجورٹی نہیں بنی تھی کہ وہ بغیر مبوبہ مفتی کے یا ان کی کوشش تھی نیشنل کانگرس کے سیری نگر ویلی کے لوگوں کو ملائب غیر حکومتی بنتی وہاں پہ بھی ہے اب یہ کوشش ہوگی کہ جب یہ کیا جائے گا کہ اس وقت قانون کے مطابق باہر کے لوگ کیونکہ ہے نہیں ہیں تو اس کو تبدیل کیا جائے گا ڈی لیمیٹیشن ہوگی نہیں ہلکا بندیاں کرنے وہ جا رہے ہیں ہلکا بندیوں سے وہ یہ کریں گے کہ انہوں نے سولہ پرسنٹ کوٹا ہوتا ہے جو کہ پہلے انڈیا میں ہوتا ہے شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز ہوتے ہیں کہ یہ جو دلت ویرہ یہ والے جو ٹرائبز ہیں ان کو ہر جانہ پہ ان کا کوٹا ہوتا ہے کشمیر میں نہیں تھا سو اب ایک سولہ پرسنٹ کوٹا وہ آ جائے گا مائنورٹیز کا دوسرا یونین کی اپنی سیٹے رکھ لیں گے جو ہے تو اس سے وہاں پہ جو مائنورٹی ہے وہ مجورٹی آئے گی تو کل کو مجورٹی جو ہے وہ نہیں رہنگی تو کل کو آئیری تبدیلی کرتے ہیں یہ جو موجودہ بھی تبدیلی کرتے ہیں اس کو پھر وہ جو ہے اس کو وہ سٹیٹ سمبلی سے بھی پاس کروا لیں گے یہ تو ہے قانونی پوچیدگیاں میں آخری لاسٹ لی میں کہنوں بس کہ اس سے فیصلہ نہیں ہونا یہ جو ہے فیصلہ ہوگا یہ قانونی لڑتی رہیں گے وہ پہلے بھی لڑتے رہیں بڑی دفعہ پہلے بھی اس طرح کے اپٹیمٹس ہوئے ہیں چھوٹے موٹے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی سیچویشن اور سیاسی حالات جو کہ ظاہر ہے بگڑیں گے بہت زیادہ وہاں پہ خون خرابہ ہوتا ہے تو انڈیا ہمارے پہ الزام لگائے گا پھر فوراں آ جائے گا جی پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کے کچھ بھی ہوتا ہے جس طرح پر لڑوامہ ہوا تو اگر ہم نے نہ بھی کیا ان کی انڈیجنس بھی مومنٹ پڑی تو بھی ہمارے لیے ہے کیونکہ الزام ہمارے پہ آنا ہے اور ہم بھی جب بہت زیادہ وہاں پہ خون ریزی ہو رہی ہوگی اور اتنا وہ تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ کوسچن لیگل تو آئی جاتا ہے کہ ایکسیشن وہ ختم ہو جاتا ہے پھر جس اسٹرومنٹ میں وہ کیا تو ان کا بہال پرانا والا طریقہ ہوئی ہے جو انڈیا کے ساتھ ان کے ایکسیشن ہے وہ لیگل لڑائی تو ہے مگر اس کی یہ ہے کہ اسے ٹینشن ہے ہم بھی نیوکلئر کنٹری ہیں وہ بھی نیوکلئر کنٹری ہیں تو وہ جو تناہو آ جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے میں کتنی پسلی ہے اس وقت ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے داخلی انتشار کی سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپشن کیا ہیں پاکستان کے پاس سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کیا اپشن ہے پاکستان کو کس طرح سے ریاض کرنا چاہیے کیا سفارتی اپشن کے علاوہ کوئی اور اپشن بھی ہے اپشن پر ہم اگلے اس میں جاتے ہیں بھی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کو دسکشن کرتے ہیں because it's very explosive اور جیسے یہاں پہ یہ موڈی صاحب جب سار عمران خان صاحب جب گئے وہاں پہ امریکہ میں اور جس طرح کہ ٹرمپ نے باتیں کی تو ہمیں تو ایک تھوڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں پہ انڈین سٹانس میں بھی کوئی flexibility آ رہی ہے اور انڈین لیڈرشپ جنرلی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں پہ کسی side پہ لگایا جائے اچھا ہمیں یہ بھی hope تھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے tweet بھی کی تھی کہ اگر یہ جیت کے آتے ہیں اگر bjp آتی ہے تو مسئلہ جو ہے بڑی حد تک شاید بات چیت کا دروازہ کھلے even ہماری establishment جو مقتدار حلقے جو ہیں ان کی بھی جنرلسٹوں سے ملاقاتیں ہوئیں تھیں اس الیکشن سے پہلے وہ بھی یہ کہتے تھے صحافیوں کو جو matter کرتے ہیں حلقے پاکستان میں کہ آپ وہاں پہ ہم نے وقتی طور پر چیزوں کو وہ seize fire کی ہوئی یا seize fire یا کہیں یا ہم نے status quo رکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ اگر وہاں پہ آتی ہے bjp جیتی الیکشن کے بعد انہیں بھی توقع تھی پاکستان establishment کو بھی توقع تھی پاکستان کی political forces عمران خان صاحب تو openly کہہ رہے تھے ان کے لئے میرا خیال بہت بڑا جھٹک ہے ہماری establishment کے لئے اور ہماری political elite کے لئے بھی یہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ bjp اگر آتی ہے واپس تو ان سے بیٹھ کے دوبارہ مذاقرات کا گرستہ کھلے گا اگر بات چیت ہوگی اور شاید خطہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا ایک تو اگر یہ امید ٹوٹی ہے امریکل establishment کو بھی ٹوٹی ہوگی عمران خان صاحب کو بھی reality check ہے اگر کہ اتنی آسان چیزیں world politics میں یا diplomacy میں نہیں ہوتے جتنی ہم سمجھ لیتے ہیں دوسری امید پیدا ہوئی تھی جب عمران خان صاحب گئے وہاں پہ امریکہ اس وقت بھی ایک وہاں پہ اخوانستان سے related جو ہم نے ایک اپنے آپ کا سیوم کر لیا ہے کہ اخوانستان میں اس کو ضرورت ہے اس کو امریکنز کی جو کہ ہے تو ہمارا ایک بانگیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا زیادہ ویٹ بانگیا ہے انڈیا کے نسبت امریکنز ہمیں زیادہ prefer کر رہے ہیں ہمیں support کریں گے یا یہ چیزیں کریں گے تو مودی صاحب نے وہ تو میراکلی neutralize کیا ہے جو آج انہوں نے step لیا ہے کہ اگر پاکستان اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ آپ ان کے امریکنز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہی والی بات وہ damn care ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے Trump or no Trump ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے تیسری بات میں آج ان کا دیکھ رہا تھا اب اس کا آگر انڈیا کے بڑے اچھے جنرلیس شکر گمتہ صاحب ان کا میں ویڈیو بلاگ سون رہا تھا جو کل کیا اس موف سے پہلے بڑے اچھا انہوں نے بات چیزیں پریڈکٹ کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو اگین انڈیا یہ وہاں پہ ایک امریکن پروفسر نے بتایا کہ بہت ساری چیز اس نے کہا کہ کیونکہ ہم صحافی جو ہوتے ہیں جنرلیسٹ یا انٹیلیجینسی جنس ایون سی ای 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 سے میس ہو گیا تھا جب نیٹی ایٹ میں یہاں پہ یہ نیوکلیر بلاسٹ ہوئے تھے تو سی ای 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 ایت ابھی جو ریسنٹل انہوں نے کیا تھا پاکستان اور انڈیا دونوں نے کیا تھا پاکران سے شروع کلاسیفائیڈ یا سیکرٹ نہ لکھا ہونا تو اس کو امپورٹس نہیں دیتے اور خبریں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ ان میں عام پیپر میں بھی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا سی اے اے نے ان کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا تھا بی جے پی کا اگر پڑھا ہوتا تو انہوں نے جو الیکشن جیتا تھا اس میں 98 سے پہلے والا اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ اگر ہم پاور میں آگے تو ہم آکے نیوکلر بلاسٹ کریں گے کیونکہ اس پر کلاسیفائیڈ نہیں لکھا ہوا تھا سیکرڈ نہیں لکھا ہوا تھا نہ کسی صحافی نے پڑھا نہ ہم نے پڑھا تو نہ انٹیلیجنسی جنسی نے پڑھا کہ انہوں نے دماؤکے کرنے ہیں یہ کہے کہ آر انڈینس کو کہ ہم کریں گے سیم وہی جو بات ہے کہ یہ تو ان کے مینیفیسٹو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے ہم یہ کریں گے سو ہمارے لیے ایک یہ چیز ضرور ہم اتنی جلدی سے توقع نہیں کر رہے تھے میرا خیال ہے جو عمران خان کی اور ٹرامپ کی جو ملاقات ہوئے اس نے ٹرگر کی ہیں چیزیں کیونکہ ان مودی صاحب کے لئے بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کی پوری ان کی پبلک ان کے پیچھے پارڈ گئی میڈیا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ابھی ہمارا میڈیا جو ہے توپیں گنے لے کے بارڈر پہ نہیں چال پڑتا تھوڑا سی مچورٹی ہمارا ڈسکیشن ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ تو بقیدہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب دو چکٹائیں ہمیں بھی دیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں جو دباؤ ان پہ آیا ہے ایک پاپلر پارٹی آئی ہو یا تو آپ کے لیڈرشیپ یہ کرتی ہے کہ وہ آکے انپاپلر فیصلے کرتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے پہلے تین چھ مہینے سال ڈیٹھ سال آپ انپاپلر فیصلے کر سکتے ہیں مودی صاحب ان پہ یقین نہیں رکھتے جو مجھے سمجھا رہی ہے واجپائی صاحب رکھتے تھے کہ انپاپلر فیصلے کریں لیڈرشیپ کا یہ کام ہو سو مودی صاحب کو میں جو دیکھتا ہوں ان میں وہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آکے ایک کمیونل ایک اس کو ہیٹریڈ کو بڑھاوا دینا اس میں ایتھنیک وٹیور جو بھی کال کریں مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں دلت کو کریں کر کے آپ اپنی فالونگ بنا سکتے ہیں آپ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو ہمارے جیسے ایڈیلیسٹ وہ توقع کر بیٹھتے ہیں کہ آپ ذرا ان ایشیوز کو حل کرنے کی کوئی پوٹنشل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اب انڈیا کے لئے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اگر ہم پاکستان جو ہے اس پہ ہم آئیں گے کہ ہماری ڈپلومیٹک فیلیورز کیا ہیں ہمارا فارن افیس ڈم بلکل کہیں پہ آپ کو ہمارے وہاں پہ اس میں نیو یارک میں اتنے بڑے ہم نے وہاں پہ اس پہ رکھے ہو جنہوں ہزاروں ڈالرز کے ایک ایک فلائٹ رکھے ہوئے ہیں ان کی ان کی ریزیڈنسز ان کے خرچے آج آپ وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں تو بیس سال سے مادام ملیہ لودی بیٹھی ہیں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو رکھنا بڑا دیوڑی ہے ان کی مجبوری یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کی ہی پسند ہوتی ہے کہ ملیہ لودی صاحبہ نے رہنا ہوتے ہیں سو ہم اس پہ آئیں گے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک جو مشنز ہیں کتنا بیڈلی فیل ہوئے ہیں کہیں پہ نظری نہیں آتے آپ کو آگے جتنا بھی سارا دباؤ جو آتے ہیں نا پاکستانی میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی یہ ساری بیٹھ کے چیزیاں ویئر بھی کرنی ہے دنیا کو سمجھانا بھی ہے وہ کرنا ہے جن کو ہم یہاں پہ آ بیٹھ کے لاکھوں ڈالرز زیر ہیں اس کے بات کریں گے نقصان جو انڈیا کو تھوڑا سا اس وقت میرا خیال ہے تھوڑا نہیں بڑا ہوا ہے دو چار چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو مین پارٹنرز سے پولٹیکل آلائنسز تھے جنہوں نے بہتر سال ستر سال انہوں نے ان کی سائیڈ پہ رہے ہیں وہ محبوبہ مفتی صاحبہ عمر عبداللہ یا فروغ عبداللہ وغیرہ تھے آج جو ان کا لاس ہوا ہے جو بڑے طریقے سے جس سے میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کی ویلی جو ہے اگر فلسطین سیٹل نہیں ہو سکا سر اتنی کہ اس میں مطلب ہے آپ سے اسرائیل تو بہت زیادہ پورفول بھی تھے اس کے پیچھے بیکنگ بھی بڑی کھڑی ہوئی ہے ویپنز چیزیں اگر وہ نہیں ہو سکے آپ کے لئے کشمیر بھی وہ ہو یہ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ اور پاکسانگ پھر ہم کہیں گے وہی والی بات کہ اس پہ وہ ڈاؤڈ سو ہوں گے لیکن اگر محبوبہ مفتی صاحبہ بھی یہ کر رہی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قائد آزم بلکل صحیح کہتے تھے دو قومی نظریہ کی مخالفت کر کے ہم نے غلطی کی غلطی ہے واقعی ثابت ہو گیا ہے کہ دو قومی نظریہ ہی یہاں پہ اور حمل ساتھ دکھا ہوا ہے عمر بھی یہ کہہ رہے ہیں سو یہ بڑا لاس جو ہے میرا کہلو بڑے سینر ایلیمنٹ انڈیا میں بھی ہے یہ تو الائز تھے نا دلی کے یہ تو باقی سارا حریت کانفرنس تو الیکشنوں کا بائیکارڈ کرتے تھے یہ وہ دو پارٹیاں تھیں جو کہ دلی کی پارٹیاں تھیں دلی کے ساتھ چلنے کی پالیسی پہ عمل پہ رہا تھی اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں اس پہ سردار پٹیل کا بڑا آج ذکر ہو رہا ہے اس پہ ذکر کرتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے جو خون ریزی ہونے جاری کشمیر کے اندر اور کشمیری کس طرح سے ریٹیلی ایٹ کریں گے ان کا ریاکشن کیا ہوگا اور دوسرے ایک پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں ایک بریک کے بعد ہمیں صاحب گزشتہ 72 سالوں سے یہ مسئلہ کشمیر کا جو ہے چل رہا ہے لیکن اس طرح کا اقدام جو بھارت نے نہیں اٹھایا تو جو یہ ٹائمنگز ہیں یہ کس وجہ سے یہ اتنا زیادہ اس کو یہ لگا کہ اب یہ وقت ہے یہ قدم اٹھانا چاہیے بھارت کو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی یہ پولیسی تھی پہلے ہی وہ کرنے والا دوسرا وہ انکریجڈ ہوئے ہیں اسرائیل کی حالیہ سیچوئیشن سے کہ وہاں دیکھیں نا پہلے انہوں نے ویسٹ بینک پہ قبضہ کیا اور طاقت کے زور پہ پوری دنیا ایک طرح پوری مسلم دنیا اوائیسی اخلاقیات تم کر کے پچھتے پچاس ساٹھ سال سے آپ دیکھیں روز ان کی ظلم تشدد کی تصویریں چل رہی ہوتی ہیں انہوں نے اس کی پرواق بلکل نہیں ابھی ریسنڈ ہی انہوں نے ییروشلم پہ بھی کر لیا کہ ییروشلم ہم پوری سوری دنیا تو یہ انڈیا کی کیونکہ اب یہ سرائی سے تعلق ہے تو وہ ان سے بڑا انسپائر ہونے ہوں گے شاہد شاہد وہ ہوئے کہ might is right ڈنڈے کا راہ چلتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے ہسٹری کا لیسنڈ بھی کافی حد تک یہی ایسی دکھئے انڈیا کا یہ اپنی انڈیا کی جو پالیسی رہی تھی اللہ صاحب ابھی یہ پٹیل صاحب کا جکر کر رہے تھے یہ تفصیل میں جائیں گے بر یہی تھا نا ہوا کیا تھا جو پرنسلی سٹیٹسی تھی پانچ چھے سو ان کو دو ہی فرمولے ڈسکس ہو رہے تھے ایک یہ کہ جس کی جو اکثریت اگر مسلمان اکثریت ہی ہیں تو وہ پاکستان کے چلے جائیں یا پھر یہ راجہ کی مان لیں یا آبادی دیکھ لیں دو دو میں سے ایک پہ مانا بنانا تھا انڈیا نے کیا کیا کہ ہیدر آباد کی جو اکثریت ہندو تھی راجہ مسلمان تھے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے نظام جو تھے دکھن تو وہ بھی انہوں نے قبضہ کر کے لے لیا پٹیل صاحب کی جو پالیسی تھی اور جہاں پہ مسلمان اکثریت تھی کشمیر کی راجہ کو ملا کے سو دونوں ہپ ہپ تو تو کر لیا نا جونہ گھڑ جونہ گھڑ کا گین کوئی سارا تو وہ اس میں مگر یہ اس کی اندر یہ جو میں ابھی دخوا رہا تھا آپ کو لیٹر جب یہ ایک انڈین کانسٹیوشن میں جب ڈالا گیا تھا نائنٹین فارٹی نائن میں اس سے بھی یہ کہا گیا تھا اس کے تمام جو نوٹس ہیں کہ یہ اوپن ہے کسی وقت بھی اگر اس کو وائلیٹ کیا گیا اس اگریمنٹ کو تو واپس اب اسی سٹیٹس پہ چلے جائے گا وہ اس کے بعد دوبارہ کشمیر کے پاس اپشن آ جاتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو یا پاکستان کے ساتھ جا سکتا ہی ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ تاکر ریال پولیٹکس ہے ڈنڈا چلتا ہے تاکر تاکر تا ہے جس کے بعد زور ہے تو وہ کشمیر نے کر لیا اور فرق یہ ہے ایسے سودان کا ہوا اسٹمور کا ہوا زیادہ تر یہ جو اس طرح کے ٹکڑے وکڑے ہوتے ہیں وہ مائی ٹرز رائٹ پہ ہی چلتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ اسرائیل میں اور ہمارے کشمیر میں فرق یہ ہے کہ وہ وہاں پہ وہ جو عرب تھے پلسٹینی وہ بڑے کمزور تھے کمزور ہیں اور وہاں پہ ٹوٹلی آپس میں لڑائی ہے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ہم نے اپنے ستر سال بائرال پاکستان ایک نیوکلئئر کنٹری ہے ہم اپنے سے دس سال دس گناہ بڑی آبادی دس گناہ بڑی رقبہ اور ہزار گناہ بڑی ایکانومی کے ساتھ ستر سال سے لڑی رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کیسا بھی مقابلے کا نہیں تو مگر ایک لڑ دور رہے ہیں اور اب ہم نیوکلئئر کنٹری بھی ہیں تو اس کے لیے انڈیا کے لیے بھی یہ جو انٹے بڑھا دیا ہے نا کافی سارے ان کے لیے چیلنجز اور سوالات اور خطرات ہیں رسک ہے گیمبل ہے گیمبل کیا ہے ایک تو افکورس جو ہے کہ یہ وہاں پہ سیکیورٹی سیچویشن اگر کشمیر میں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے پلٹیکلی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر دنیا کے تمام ممالک جو ہیں ان کو مجبوراً ابھی لیٹلی ویسے ہی تشدد اتنا بڑھ گیا کہ یونیٹی نیشنز کی بھی فیوریبل کشمیر کی آنے شروع ہو گیا ریسنٹی جو رپورٹ آئی ہے برطانی پارلیمنٹ سالسی کے لیے ٹرم صاحب نے افورڈ کر دیا ہے برطانی میں یہ ہے تو تھوڑی سی دنیا کی پہلے ہی کشمیر کی طرف وہ ہو رہا تھا بڑھے گا تو ایک وہ پریشر آئے گا دوسرا انڈیا کی ایکانومی تھوڑی سی نیچے جانا شروع ہو گئی ہے تو یہ جب یہ بڑھے گی ساری تو ان کے لیے شاید یہ بھی پرابلم ہوگی تیسرا انڈیا کا سوفٹ ایمیج ہمیں تو بیچ تیس سال سے ہمارا جو تھا ڈپلومیسی بلکل بیکار ہو گئی تھی کیونکہ ہماری پالیسی ہم دیکھے جاتے تھے یار یہ جہادی پاگل لوگ ہیں جو دنیا کے ہوئے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا ہمیں لوگ بہتر سمجھنے لگ پڑے کہ یار یہ افغانستان میں آپ دیکھیں نا ریسلی صلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے انڈیا کے لیے بہت اچھے پرائم نیسٹر عمران خان نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی ہیں ہم نے یہ جو ریسلی جنگ ہوئی ہے اس میں بڑا مچور رویہ دکھایا ہے کہ ابھی دندر کو راپس کر دیا ریسنٹلی کرتارپور میں کرتارپور کا صرف اس لیے کیا تھا انڈیا کی جو میٹنگ ہوئی جو نومبر میں ہم کھولنے جا رہے ہیں انڈیا نے ایک ہی ہمارے آگے شرط رکھی تھی کہ جی آپ جو ہے نا وہاں پہ خالستان کے یا اس طرح کے الیمنٹس کو انکریج نہیں کریں گے تو ہم نے کہا جی بلکل نہیں کریں گے جس سے کہ انہوں نے فالن اگری کر کے وہ مان گئے ورنہ ان کی طرف سے ابھی بھی کرتارپور وہ بہت بہت سی بی ان تھا وہ چپ کر کے ہو گیا کیونکہ ہماری جنونلی اس کو خواہش ہے ہماری لیڈرشپ کی پلٹیکل اینڈ ملٹری کہ ہم اپنی دونوں اطراف وارستان میں بھی امن کرنے جا رہے ہیں آٹ او دو بے انڈیا سے بھی کرنے چاہ رہے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ایسے ٹائم پر ہوا ہے کہ تھوڑا سا جبکہ خطے کے لگتے تھے اس طرح صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں امن کی طرف جا رہے ہیں اس حالات میں جب یہ کریں گے تو یہ جب یہ باقی سارے آئیں گے اور کوئی لگے گا کہ خدا نہ خواستہ نیوکلئر تھریٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو پھر دنیا کو بیچ میں شامل ہونا پڑے گا یہ جو ہم طرح صاحب مائٹ اس رائٹ والی بات کریں اگر اتنے ہی بھارت کیلئے آسان تھا تو پھر وہ جو کمیونکیشن کے سارے ذرائع بند کیے نظر بند کر دیا ساری قیادت کو مقبوضہ کشمیر کی اس کا مطلب ہے کہ ریٹالییشن کا بھی خطرہ تھا کرفیو لگا دیا اور تب یہ سب کچھ ہوا تو کونسیکوینسز جو ہیں وہ اب کیا بھارت کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں کونسیکوینسز بڑے جیسے یہ کہہ رہے نا کہ میں جو تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں زیادہ بلڈ شیڈ ہوگا یہ اللہ کرے کہ ہم سارے غلط ثابت ہوں لیکن چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جو ہمیں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جب یہاں پہ زیادہ ہم سمجھتے تھے ہمارے جیسے لوگ اس وقت بھی خلاف تھے اس پالیسی کے کہ ہمیں یہاں پہ خطے میں ہمیں زیادہ انگیجمنٹس نہیں کرنی چاہیے پراکسز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ناٹ کے ہم ان سے ڈرتے تھے یا کوئی کمزور والی بات تھی ہمارے اکنومک اور یہ لانگ ٹرم انٹریسٹ اسی میں تھے کہ پاکستان ایک سٹیبل اور پیسفل یہ ملک رہے اور ہم نے بڑا سفر کی اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے ہمارے آکے جنہوں نے نقصان دیا ہے انہوں نے ہمیں آکے نقصان دیا ہے اس وقت جو ہمیں برا سمجھتے تھے ہمارے نیبرز کہ جب ہم فائٹ کر رہے تھے یا الزامات لگتے تھے کہ پاکستان سے ہوتے اب جب پاکستان وہ تمام چیزیں ریورس کر رہا ہے فارا ورون بینیفیٹس یہ نہیں کہ ہم کسی بحثان کر رہے ہمارے لیے اچھا ہے اس وقت بھی ہم برے لگ رہے ہیں ہو گا کیا کہ پاکستان اگر نہیں بھی وہاں پہ انٹروین کرنا چاہتا وہ نہیں بھی وہاں انگیج ہونا چاہتا جب یہاں پہ اگر وہاں پہ اس پہ اس پہ مقضوزہ کشمیر میں کوئی دوبارہ ایک ویو اٹھتے جب آپ کے عمر عبداللہ جیسے مبوہ مفتی جیسے لیڈرشپ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی leave alone باقی تو وہاں پہ انڈریسٹ ہوتا ہے وہاں پہ کریک جاؤن ہوتے ہیں کوئی زیادہ آپ کا جیسے ہم کے فلسطین والے ایشو کڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں سے میگریٹ کر کے ازاد کشمیر کی طرح آنا شروع کریں کہ ریپریشن جب آپ کا بڑھتا ہے جیسے مشرقی پاکستان کو انہوں نے ایکسکیوز بنایا تھا انڈیا نے انڈرا گاندی صاحبہ نے کس بنیاد پہ انہوں نے فوجیں انہوں نے انٹر کی تھی کہ دس لاکھ وہاں پہ وہ یہ کہتے تھے وہاں آپ کے بنگلہ دیش میں ہندو جو تھے انہوں نے کہا آپ کے آپ کے آپ کے اپریشن کی وجہ سے سارے ہندو جو ہیں نا وہ بنگال اور آسام وغیرہ میں آگئے اور ہماری کانومی بھی ہمارے اوپر دباؤ بڑھ گئے یہ ایکسکیوز سے انہوں نے انڈرا گاندی صاحبہ جس کی وجہ سے انہوں نے فورسز انٹر کر دی تھی وار ہو گئی تھی اگر یہی حساب یہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان میں بھی تو ایک پبلک اپینین ہے یہاں کا بھی تو میڈیا ہے ایک سینر ایلیمنٹس جیسے آپ وہاں پہ ان کی کیئر نہیں کر رہے اس وقت آئی کانگریس نے کوشش کیے ان کے میڈیا میں کچھ لوگ ہیں کچھ اور آپ کا پولٹیکل فورسز ہیں جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اتنا تیزی سے کام نہیں کرنے چاہیے تھے کہ آپ اس خطے کو ایک اور نئی کنفلٹ کی طرف لے آپ نے ان کی نہیں مانی مائٹ ہے وائٹ ہے جو بھی آپ کے پاس تو سیم کل کو پاکستانی سیوشمنٹ بھی پاکستانی پولٹیکل لیڈرشپ بھی دباؤ میں آئے گی کہ پاکستانی لوگ بھی کہیں کہ جناب کے وہاں سے اگر یہ کچھ اور ہے وہاں سے میگرینٹس آ رہے ہیں اور اور اس طرح کی وہاں پہ بار لیکسیچوشن ہے سو پاکستان کے لئے بڑا مشکل ہوگا جو ہمارے جیسے لوگ جس اسے آپ کہہ سکتے ہیں صورتحال سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں پہ اینڈ چیزیں نہیں ہوں گی ابھی تو کام شروع ہو رہا ہے سو ایک تو اگر اس کے مجھے تو بڑے برے آنے والے دنوں میں ایک لگ رہا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ کانگریس نے بڑا ریکٹ کیا اور بڑا ایک ان کا سینر ان کا جواب آیا پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے ان کے سپوکس پرسن کو میں دیکھ رہا تو انہوں نے بہتر انہوں نے بات نہیں کچھ اور ان کے ان کے ریجنل پارٹیز کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پر آکے بہتر انہوں نے اس پر ریکٹ کیا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیوں ہیں رول مارڈل کیا ہے جو آمر نے بھی بات کی وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے رول مارڈل ان کے سردار پٹیل وہ بڑا انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہسٹری ہے پاکستان کے بہت سارے کام لوگوں کو اس کے مجلس میں کھڑے کر رہے ہیں آپ کو وہ بلکل ان کا وہ کر رہے ہیں بی جے پی نے کیوں انہوں کو آکے سردار پٹیل جی کو کیوں کھڑا کیا ہے بڑا بنایا ہے نو ڈاؤٹ ان کے حوالے سے بڑے لیڈرشپ تھے اس پہ کہتے ہیں کہ میں پارٹیشن کے دن انہوں کے بڑے لیڈر تھے کوئی شک نہیں لیکن ان کی پالیسی میں جس پہ وہ لے کے جا رہے ہیں یہ ان کی دو چیزوں کو تو فالو کر رہے ہیں دو تین کو مثلا یہ نیرو کے مقابلے میں پٹیل صاحب کو بڑا لیڈرز بنا رہی ہے بی جے پی تاکہ آپ نیرو ڈینسٹی جو ہے اس کو کمزور دکھایا جائے یا اس کو یہ دکھایا جائے کہ یہ اس وقت پارٹیشن کے دنوں میں یہ ویک ہو گئی تھی کمزور ہو گئی تھی بلکہ اب سارا بلیم جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں یہ اس پہ نیرو خاندان پہ یا نیرو صاحب پہ کانگریس پہ کہ انہوں نے پاکستان بننے دیا تھا اور جسون سنگھ کی بوک اب انہوں نے ختم کی ہے میں بھی شروع کی ہوئی ہے تو جسون سنگھ جو ہے انہوں نے بھی یہی لائن لی تھی کہ جناب پاکستان بنانے کی ذمہ داری قید عظم سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ نیرو صاحب پہ آتی ہے کیونکہ قید عظم تو تیار ہو گئے تھے کیابن مشن کے بعد لوس کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں اس پہ آکے کرتے ہیں پٹیل صاحب بھی وہ ٹوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک فرنجی سٹائل ہے وہی والا جو اگین ہمارے ہاں جو تھا پہلے سے سے سو انہوں نے آگے نیرو صاحب کو ویلن پوٹریے کیے کہ یہ اکھانڈ بھارت کو توڑنے کے ذمہ دار یہ نیرو صاحب ہیں اور جو آگے ہندوستان بنانے کا ایک موڈرن ہندوستان اس کا کریڈٹ دیتے ہیں پٹیل صاحب کو پٹیل صاحب کو کیسے دیتے ہیں وہ بڑے انٹرسن چیزیں ہیں کہ پٹیل صاحب کا بڑا مقتصار ہے اس میں لفظوں میں ان کا آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ایک بریف کیس ساتھ لیا ساتھ پسٹول لیا جنسے فلموں میں ہوتی ہے اور پانچ سو میں نے کہا سکسٹی فائی پانچ سو پینسٹ سامتنگ ریاستیں جو تھیں جن کو آپشن دیا گئے تھے ان کے پاس گئے کہ یہ بریف کیس ہے مطلب ہے ہمارے ساتھ ملنے کے یہ فوائد ہیں آپ نے نہیں ملنا تو یہ پسٹول بھی ہے پھر ہم آپ پہ زبردستی قبضہ کر لیں سو بہت سارے راجع مراجع تو تھے ان کو تمام کو ڈیل کرنے والے وہ سردار پٹیل تھے لہٰذا ہندوستان ان کو بڑا عوو کرتا ہے کہ جناب انہوں نے ہمارا آج کا مارڈن ہندوستان کی انہوں نے بہت ساری انہوں نے کی تین چار مسئلے ہوئے ان کو ہیدر آباد جوناغر اور کشمیر اب انہوں نے بڑی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اگین جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سردار پٹیل وزیراعظم ہوتے انڈیا کے تو شاید پاکستان انڈیا کے کنفرٹریشن اس طرح نہ ہوتی کشمیر سپیشلی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ کیسے جو ہم نے بھی شاید آج ہمیں لگے گا کہ شاید ہمارا اس وقت ہم چاہتے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھیں اب یہ ہسٹاریکلی طور پر یہ چیزیں پروون ہو چکی ہیں مثلا ایک بک ہے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے فریڈم ایڈ مینڈ نائٹ اب پاکستان کے لوگ ہم یہ ساشی تھیوری پچھلے یہ ساری ستل ساٹھ سے لے کے بیٹھے ہیں کہ انگریز بڑا انتہائی غلط لوگ تھے یہ یہاں پہ جان بوجھ کے کشمیر کو فلیش پرنٹ چھوڑ کے گئے تھے تاکہ دونوں قوم میں لڑے ہیں انٹرسٹنگلی انہوں نے سردار پٹیل نے ہی کنوینس کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ آپ کشمیر جائیں اور راجے کو آپ راضی کریں کہ وہ پاکستان کا ساتھ شامل ہو یہ پاکستان کی نئی نسل کو نہیں پتا ہوگا نا ہمیں یہ درسی کتوں میں پاتے ہیں پڑھا ہی کہتی تین دن تک لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ کشمیر میں رہے راجہ صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے راجہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے راضی بھی ہوگئے تھے بڑھ سم ہو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیرو صاحب یہ نہیں چاہتے تھے آخری دن وہ بات چیت نہیں ہو سکی بلکہ ان کو آکے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں رخصت کرنے بھی نہیں آئے ان کو یہ ہلارڈ ماؤنٹ بیٹن کو سردار پٹیل چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے یہ جیوگرافیکلی پاکستان کے ساتھ یہ وہ نہیں کیا نہیں ہو سکا وہ ایشو رہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کیسے نیرو صاحب کی وجہ تھی نیرو صاحب خود کشمیری تھے نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر ان کی دھرتی جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے اس کے بعد بھی دو تین کوششیں ہوئیں پاکستان کو آفرز کی گئی تھی کہ آپ حیدر آباد پہ جو بات ابھی آمر نہیں کی ہے حیدر آباد پہ آپ اپنا کلیم جو ہے ویڈرا کریں اس کے بدلے جو ہے یہ افیشلی طور پر پاکستان کو کنوے کیا ایک بک اب یہ بنیر حسین میرا کھال ہے ان کی میں پاڑا تھا یہ بھی بیوروکریٹ تھے اس کے سکسٹیز یہ فیفٹیز آئی سی ایس وغیرہ افیشل تھے ان کو بیوروکری میں دیکھ رہا تھا ان کو انڈین کے گورنر تھے یہاں پہ پنجاب کے انڈین کے یہ جب وہاں پہ گئے انہوں نے آفر کی کہ آپ ان کو اگر بتائیں تو ہم کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ حیدر آباد پہ کلیم اپنا ہٹائیں جو بہت دور ہے ہم کشمیر آپ کو دینے کو تیار ہیں یہ بقیدہ لگ ان لیاقت علی خان صاحب بھی کی تھی آج بلکہ ایک آلٹی کل میں پاڑا تھا سٹارک نہیں کس طرح سے چینجز جو ہیں آئے اور کس طرح یہ معاملہ آگے بڑا اپریک لینے آپ چلیں چھوٹا سا رہے گیا کہ کیسے ہم نے بھی کچھ اپرچونٹیز جو تھی مس کی تھی دباؤوں میں کی تھی ہماری لیڈرشپ پاورفول نہیں تھی کہ یہ آپشنم نہیں لے پائے ہم نے اس وقت کچھ صحیح فیصلے نہیں کیے آفرز تھیں آج وہ ساری چیزیں ہیدر آباد بھی گیا جونہ گھڑ بھی گیا کشمیر بھی وہ ہمارے سامنے ہے لیکن بھارہال اب بھی بھی وقت اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہم آئے ساتھ رہے گا موسیقی ویلکم بیک آمی صاحب جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ منیفیسٹوں میں شامل تھا بی جے پی کی کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو کیا پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس سے پہلے ہی زیادہ شور مچانا نہیں چاہیے تھا اور ذرا جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ جو ایک لابنگ ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے تھی کشمیر کو لے کے وہ ویسے ہی بلکل ہماری فیلیر تو ڈیفنیٹلی ہے قاسطار پہ ہمارا یونائٹن نیشنز کے اندر جو ہے نا پرفارمنس بلکل ایک زمانے میں تھا کہ سارے مسلم مالک ہمارے ساتھ جاتے تھے جب ہم یون ریزولویشن میں کبھی آ جاتا تھا اس کی مجوریٹی کرتی تھی ابھی کچھ ہم نے اپنی بانگیاں ہماری فیضیم پل جب آگرے کا کیا تھا تو ہم خود ہی بیک آؤٹ کر گئے تو انہوں نے کہا اب لب خوب لب خوب بیک آؤٹ گئے اس کے بعد پھر نہیں ہے پھر ہم نے بوٹی صاحب کے زمانے میں جیسے ہوتا تھا وہ تمام مسلم مالک کو ساتھ رکھتے تھے ان کے ووٹ آتے تھے تو ایک تو ڈپلومیٹک فیلیر ویسی رہا دوسرا آپ کی ڈپلومیسی آپ کے محروضی حالات بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ملک کے اندر کیا چل رہا ہے تو ہمارے اپنی یہ جو ساری وارن ٹیرر چل رہی تھی دھمکے ہو رہے تھے ایکانومی جا رہی ہے تو خود بھی اتنی بری حالت نہیں رہ گئی تھی کہ ان کو انسپائر کریں کہ وہاں سے وہ جو کشمیری ہر کشمیری جو پاکستان کو پوچھتا ہے تو ہم جو ان کو جنت دے رہتے وہ اتنی جنت رہ نہیں گئی تھی مگر انڈیا کے لیے جو ابھی جو ایشو آ رہا ہے نا جو وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ مجھے ایک دو سال پہلے اس طرح کی یہ جو ٹریک ٹو ٹریک تھری جو ہے اس طرح کیلئے انڈیا جانا پڑا وہاں پہ ایک کشمیری جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کی جو مجھے ہمیشہ ہانٹ کرتی ہے اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کشمیر کے اوپر بات اوریدی سلوشن ہوگا نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کوشش کر لیں ہمارے کشمیر کے اور بھارت کے درمیان میں لوگ پشتے دس پیس سال میں مر چکے ہیں انہوں نے کہا یہ دیوار کو بور کرنا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے بہت بڑے دل اور بہت بڑے دماغ چاہیے جو کہیں نظر نہیں آرہے تو اب تو یہ جو ایک لاکھ لاشوں کی دیوار ہے یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ پتہ نہیں دیر دو لاکھوں پہ چلی جائے گی اس کے ساتھ مگر یہ انڈیا کے لیے سوچ نہیں ہے ہمارے میں اور انڈیا میں ایک فرق پڑ گیا بہتا تھا پیشت دس پیس سال میں کہ ہم ایسا پاکستانی اتنے پراؤڈ نہیں رہ گئے تھے ہمارے اس طرح کی حالات ہی تھے ہم دنیا بھر میں ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے کہ یار یہ جہادی ہیں یار یہ دنیا میں ٹربل سم لوگ ہیں مشکل کرتے ہیں فسادی ہیں تو ہم ایسا پاکستانی فیل گول فیکٹر نہیں آتا تھا مگر اب انڈیا میں یہ جب یہ پہلے ہی جو کشمیر میں یہ دیکھیں نا پیلٹ سے بچوں کی آنکھیں تباہ کر دیں اس کے لئے ظلمات تشدد توری دنیا میں اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی بھی جو رپورٹ آئی ہے ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ گئے اور انڈیا کے اندر بھی گو کہ وہ اس وقت کام ہیں مگر اس طرح یہ کانگریس کا ذکر کر رہے تھے وہاں بھی سیکولر لبرل انسانی ماننے والے طبقہ ہیں ان کا جو ہے جب یہ والا معاملات ہوتے ایس ان انڈیا وہ جو ایک جال رہا تھا نا ایک انڈیا نیشنزم کے اندر ایک وہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ بڑی پرائیڈ کی بات ہو گی تو اس سے انڈیا کے اس ایمیج کے ساتھ سافٹ ایمیج جو بن رہا تھا اس کو ایک بہت بڑی دراد پڑ گئی اور یہ مزید پڑے گی جو کہ انڈیا کے لیے بھی اچھا نہیں ایلٹی میٹی ٹھیک ہے دنیا میں ایک سر مائٹ چلتی ہے اور مریلیٹی میٹر ضرور کرتی ہے مریلیٹی بھی سالسال چلتی رہا ہے تو انڈیا کے لیے یہ سارے معاملات جب آگے جائیں گے سوچ بچار کرنا کہ کتنی انہوں نے اس کے اندر ٹوٹلی اور انڈیا کو میں نے جس طرح کہا نا وہ اسرائیل نہیں ہے کہ جس کے پیچھے دنیا کی ساری پاکستان نہیں ہے ٹھیک ہے کلاسر صاحب ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس آپشنز کی ہم بات کر رہے تھے دوسرا یہ کہ کرتار پور بورڈر کا معاملہ ہے کیا اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹ سکتا ہے پاکستان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور بھارت جو ہے وہ کرتار پور پہ جو ایکسپارٹ ہیں وہ عامر صاحب ہیں ان سے ذرا ان سے پوچھیں وہ آپ کو میں ایک بین خبر دیتا ہوں آپ کو خبر دیتا ہوں پہلے میں نے آپ کو ایک بڑی ڈیلی سے طریقے سے خبر بتا رہی تھی کہ ہم نے پاکستان نے بہت بڑا سی بی ایم دکھایا تھا کہ انڈیا بہت بہت درہ رہتا ہے کہ جو کرتار پور کے کھلنے سے پوری آپ کے دیکھیں ان کے جان لڑنے والی جو سب سے افسران جو ہیں وہ سکھ ہیں اور پنجاب میں زیادہ تر وہی ڈیپلائیڈ ہیں وہ بڑا گھبراتے ہیں یہ کرتار پور سے ان کی جان جا رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں کھل دے کے لیے تو تیار ہیں مگر یہ ہے کہ آپ ہمیں شورنس لوائیں پہ یہاں پہ شرپسان ناصر خالص تین تانی یا اس طرح کا کسی الیمنٹ کو انکریج ناصر بھی انکریج نہیں کریں گے بلکہ ہماری مدد کریں گے تو پاکستان نے یہ شورنس دے دی تھی ہم نے کہا جی ہم نیک نیتی سے کرنا چاہ رہے ہیں ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سکھ بھائی ہمارے اپنے مدینہ میں آ سکیں اور یہ ہیومینٹی کے طور پر اور از ایسی بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہماری نیر صاف ہے اب ریسٹ شور تو اس لیے یہ پھر ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا تھا مگر بدلتے ہوئے حالات میں مجھے لگتا ہے یہ میں آپ کو خبر دوں کہ یہ کرتار پور نویمبر میں کھلنے والا جو کہ بڑا ایک بڑا ایوینٹ ہونا تھا یہ اب شاید نہ ہو پائے انڈیا کی طرح پرابلم ہو جائے گی انہوں نے نظریں رکھنی ہیں اس کے اوپر اور یہ نہیں وہ کریں گے تو انڈیا پنجاب میں بھی پرابلم ہوگی ہے 370 یاد رہے 370 71 2 3 یہ صرف کشمیر کے لیے نہیں ہے یہ کچھ اور بھی انڈیا کی سٹیٹس ہیں جن کو سپیشل سٹیٹس حاصل ہے وہ بھی ڈرزیں گے ہمارے سے بھی یہ وعدے کیے گئے ہیں سکم کے اندر باقی جنہوں پہ ہمارا بھی سپیشل سٹیٹس ہے تو یہ ہمیں سارے کھائیں گے تو یہ انتشار ان کا کشمیر کے علاوہ پنجاب میں سکم میں اور بھی کئی جنہوں پہ ہونے کا خطرہ ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خطے کے لیے کلاس صاحب یہ کوئی اتنی اچھی کچھ خوشائن چیزیں نہیں ہیں جو ہی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں وہ تو صاحب زہر ہے کہ اس میں تو وہ ڈیویڈ نہیں ہے میں تھوڑا سا دوبارہ ہو جو اس پہ ان کی پالیسیز آ رہی ہیں یہ جو وہاں پہ انڈینز نے آج ان کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے مجھے میرے ذہن میں وہ سردار پٹیل صاحب والا مارڈل اس میں ہے کہ کیسے بی جی پی جو ہے انہیں سردار پٹیل جو ان کو چیز سوٹ کر رہی ہے اس کو پک کیا ہے انہوں نے جو سردار پٹیل جس کے حق میں تھے اس کو انہوں نے آ کے پروپاگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی وہ جیسے ہم نے کہا وہ کشمیر کو پاکستان دینے کے حق میں تھے اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کرتے وہ لیکن وہ جس طرح سٹیٹس پہ جا کے انہوں نے ان کے ساتھ ملایا وہ چاہے انہوں نے زبردستی ملایا کیل کیا ان کو ساتھ جو انسنٹیو دے راجوں مراجوں کے وہ ان کو آ کے ہیرو کے طور پر لے رہے ہیں کہ وہ سردار پٹیل صاحب میں بھی یہ ہی الزام آتا تھا کہ انہوں نے جا کے بہت سار اسٹیٹس پہ زبردستی انڈین آرمی کی مدد سے جو نہ کرتا انہوں نے انڈین آرمی کی مدد سے جا کے انہوں پر قبضے کیے تھے ایک اور میں ایڈ کر دوں انڈیا جو کہتے ہیں ہمیں ایکسپینشنس نہیں ہے غازبانہ ہمارا رویہ نہیں ہے انڈیا نے گوہ کے اوپر وہ پورچنگیز کالونی تھی قبضہ کیا تھا فوج کی چڑھائی کر کے قبضہ کر کے کیا تھا ہم نے گوادر جو مان سے لیا تھا باتچیت کر کے پیسے دے کے لیا تھا تو ابھی آج وہی بات محبوبہ مفتی نے کی ہے یہ والی بات کہ آپ نے کالونیل فورس کی طرح اس پر قبضہ کر لیا مجھے جو اس میں آ کے ایک طرح خطرہ لگ رہے بلکہ جنہوں نے آ کے گاندھی جی کو پڑھا ہے آج ان کا کیا سٹانس ہوتا کیا وہی وہ دوبارہ وہی اپنا جو 47 میں جس طریقے سے وہ بیٹھ کے اس میں آ کے سٹیپس لے رہے تھے یا بہت سارے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں پاکستان کو شہر لے کے دینے والے بھی گاندھی صاحب تھے جو اب یہاں پہ پیسے روکے گئے بہت ساری جگہوں پہ جب یہ فسادات ہو رہے تھے ڈلی میں تو مسلمانوں کو بچانے والے بھی گاندھی صاحب تھے بلکہ یہ مسلمان ان کو جانے نہیں دیتے تھے وہاں سے ڈلی سے بہر کہ آپ چلے گئے تو میں پیچھے یہاں مار ڈالیں گے سو ایک بڑے رول مادل تھے ان کے پاس سام ٹائم ہمارے جہاں سے لوگ جو ہیں جب پاکستانی سوسائٹی کو کمپیر کرتے تھے ان کے ساتھ تو انڈین ایک اس سیکلوریزم کا یا اس کی جمہوریت کی ہمیں ایک فیل ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں توپیں اٹھیں پھر انگریزم میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے سپوزلی اگر آپ اسی طریقے سے لوگوں کو سپریس کرنا ہے اتنے بڑا آپ کا خطہ ہے اتنے بڑے آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ستر سال رہے ہیں سپوزلی میں بوبا بفتی اور عمرک میں بار بار اس لیے حوالہ دے رہا ہوں آج بھی اگر آپ کو کلونیل فورس کہہ رہے ہیں پھر تو جمہوریت والی بات جو آپ اس پہ کرتے ہیں وہ نہیں رہی دوسرا انڈینز ایک میٹ کا کنسیپٹ ہے ان میں جو نئی نسلہ آئیے نا ٹویٹر پہ میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں بڑا ایک نفرات ہے ہیٹریڈ ہے سام ٹائم مجھے لگتا ہے جرمن سٹائل جو جرمنز نے جو کچھ کیا تھا دنیا کے ساتھ اور اس کے کنسیکوینسز جرمنز نے بھکتے تھے سام ٹائم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بڑی میٹ ہیں پوابار ہیں جرمنز نے یہی کہ پورے یورپ میں گھس گئے پورے یورپ کو انہوں نے دسپلائز کیا وار کی طرف لے کے گئے بلجیم میں گئے پورے اس میں ریشنز میں گئے سوہتست کا جو نشان ہے ان کا بھی ریشنز کو ہم نے دیکھا اکوانستان میں کیا ہوا جیوگرافیکلی طور پر کشمیر میں لڑنا بڑا مشکل کام ہے مطور ہے ان کی اتنی بڑی فورسز ہیں وہ میرے طاقت کی بنیاد پر نہیں کر سکیں سوہ بہتر ہوتا پاکستان میں اگین ہم یہ کہتے ہیں عمران خان نے بڑا اچھا بیان دیا پچھلے دنوں انہوں نے اب جب کشمیر پہ بات ہوگی تو پاکستانی مطور کو رکھیں سارا یہ سلوشن ہماری مرضی کا ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ اگین اس پہ تیار تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کہیں پہ گیون ٹے کوئی آکے کامن گراؤنڈز کوئی کوئی ڈھونڈ کے وین وین سیچویشن انڈیا کو بھی نہ لگے کہ ہم ہار گئے ہمیں بھی یہ فیل نہ ہو ہم ہار گئے دونوں ملک یہ کر سکتے تھے ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں ایمان جب اس میں اس میں ٹرام صاحب کیا ہے انٹروینشن کے بعد عمران خان کے پاسٹر سٹیج ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بعد وہ یہ سمجھے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں نقصان انہی کو ہوگا وہ کشمیر میں زیادہ ہوں گے انہیں زیادہ وہاں بلڈ شیڈ کرنا پڑے گا انہیں زیادہ لوگوں کو وہاں پہ ظلم کرنے پڑیں گے یہ انڈیا نے اپنی جمہوریت کے لیے یہ خطر ہے پاپولر لیڈرشیپ دنیا میں جمہوریت کے لیے خطر ہے یہ تو اب اس میں کوئی بیعث نہیں رہے گی امریکہز میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے پاپولر لے کے آئے ہیں سب سے زیادہ وہ اس سے ٹرام صاحب کو جو کچھ ابھی یہ شوٹنگز ہوئی ہیں آپ کے سامنے پورا امریکہ آپ انہیں کو بلیم کرنا شروع ہو گیا حضور کہ آپ کی تقریروں کی وجہ سے یہ کچھ ہوا یہ کرنے دیں ساری کیونکہ پبلک اپینین یہ کانسٹینٹ نہیں ہوتی یہ بدلتی ہے فورا اگر وہاں پہ بیک فائر کیا اس چیز نے تو یہی پبلک جو ہے جو آج مودی جی کو وہ بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے امیت جی کو ہیرو بڑا رہی ہے یہ فوری طور یہ پبلک دنیا بھار میں یہ سنچری ہے یہ فورا ایک اور بڑا لیسن ہے طاقت کے ذریعے جس طرح پلسٹینٹ پر قبضہ تو کر لیا مگر آج تک وہاں زخمی ہے جو امن کے ساتھ مسئلے حال ہوئے جیسا کہ آئرلینڈ ہے وہ پرمنینٹ ہے جرمنی ہے کٹھے ہوئے وہ پرمنینٹ ہوئے تو وہ یہ یہ طاقت کے ذریعے جو طاقت کے ذریعے جب کٹھے کر لیا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اس کے خوش فہمی ہے اور بہتر یہ ہے کہ وقت پہ اور ذرا پہلے ہی وہ اس بات کا احساس کر لے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ناظرین انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں